Welcome دوستو پاکستان برسز انگلینڈ سیریز 2021 کا کھلا جائے گا آج دوسرا بندے مقابلہ پاکستان کی ٹیم کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رہنے والا ہے دوستو یہ والا مقابلہ کیونکہ پاکستان کی ٹیم اگر اس میچ کو جیت لیتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم جیتنے کے بعد سیریز کو اپنے نام کر لے گی جہاں پر اگر انگلینڈ کے ٹیم جیتی ہے تو سیریز ایک ایک سے برابر ہو جائے گی بات کر لیتے ہیں دوستو اس مقابلہ کی تو یہ میچ ان دونوں ٹیمز کے درمیان ہیڈنگ لیڈ سے کھلا جائے گا جہاں پر پیچھ بلے بازی کرنے کے لیے آسان رہے گی کوئی کسی قسم کے بارش ہونے کے چانسز نہیں ہیں تو ایک مکمل مقابلہ ان دونوں ٹیمز کے درمیان ہوتے ہوئے میں دکھائی دے گا جہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو ٹاوس این پرینگ لیون کی تو اس میچ کا ٹاوس ہو چکا ہے جہاں پر ٹاوس کو ون کر لیا ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیم جو ہے وہ پاکستان نے جی ہاں دوستو اس مقابلہ کا ٹاوس ہو چکا ہے پاکستان کی ٹاوس کو ون کر لیا ہے آج کی اس مقابلے کے اور ٹاوس کو جیتنے کے بعد پاکستان کی طرف سے اس مقابلے کے اندر جو ہے وہ گیند بازی یعنی کہ باولنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ نے بتانا ہے کہ ایک ایسا فیصلہ ہے جہاں پر ٹیم پاکستان کا چیز کرے گی ٹیم پاکستان اس مقابلے کے اندر اب آئیے بات کر لیتے ہیں پلینگ لون کی جہاں پر اگر ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو پاکستان کی پلینگ لون کی تو پاکستان کی ٹیم کی پلینگ لون جو ہے وہ کچھ ہیوں رہے گی نمبر ون پر کھیلیں گے ٹیم پاکستان کے اندر محمد ریزوان محمد ریزوان کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو تو بہت ہی لا جواب فارم میں ہیں سال 2021 ان کے لئے بہت ہی لا جواب رہا ہے ایک ہزار کے آس پاس رنج رہے ہیں وہ محمد ریزوان نے بنا رکھی ہیں سال 2021 کے اندر اور ساتھ اگر ہم بات کر لیتے ہیں ان کے آبریج کی تو لگ بگ 98 کی ان کی بیٹنگ آبریج ہے سال 2021 کے اندر جتنے بھی انہوں نے ٹی ٹونٹی میچز کھل رکھے ہیں تو یہ ایک مین پلیئر رہنے والے ہیں ٹیم پاکستان کے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو نمبر دو کے پلیئر کی تو وہ رہنے والے ہیں بابر آزم بابر آزم اینڈ محمد ریزوان ان دونوں پلیئرز کی جوڑی نے کم مال کیا تھا پچھلے مقابلے کے اندر آپ کو یاد ہوگا دوستو کہ کتنی ہی زبردست قسم کی اننگز کھل گئی تھی ان دونوں پلیئرز کی طرف سے بابر آزم کی طرف سے 85 رنز کے ایک لا جواب اننگز کھل گئی تھی برحل آج دیکھتے ہیں کہ بابر آزم اور ریزوان جو ہے وہ چیز کرنے میں کتنا ہم رول پلیئے کرتے ہیں پچھلے میچ کے اندر انہوں نے پچاس رنز کی ایک بہتی امدہ پارٹنرشپ جو ہے وہ لگائی تھی ایک سو پچاس رنز کی جہاں پر آج دیکھتے ہیں کہ ان کا بلا دونوں پلیئرز کا چلتا ہے نہیں چلتا نمبر تین کی پوزیشن کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو تو وہ رہنے والے ہیں یہاں پر پاکستان کریم کا حصہ سوہیب مقصود جو ہے وہ اس مقابلے کے اندر ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے جہاں پر سوہیب مقصود کے اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو تو مین پلیئر رہنے والے ہیں فقط زمان بھی جو ہے وہ ٹیم کے اندر کھیلیں گے سوہیب مقصود کی بات کر لیتے ہیں تو پی ایس ایل کے اندر جو ہے وہ ان کو من آف دی ٹورنامنٹ کا آورڈ دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ سوہیب مقصود کا پاکستان کریم کے اندر کمبیک بھی ہوا تھا برحال آج دیکھتے ہیں کہ سوہیب مقصود کا بلہ جو ہے وہ چلتا ہے اس مقابلے کے اندر یہاں نہیں چلتا کیونکہ سوہیب مقصود کا بلہ چلنا ضروری ہو جائے گا اگر پاکستان کریم کو ایک بڑا ٹوٹل ملتا ہے آج اس مقابلے کے اندر سوہیب مقصود کے لیے دوستو ٹیم کے اندر اینڈ سوہیب مقصود کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں نمبر چار کے پلیئر کی تو وہ رہنے والی ہیں فکر زمان فکر زمان نے پچھلے میچ کے اندر تین چکے لگا کر ایک ایمپورٹنٹ اینڈنگز کھیلی تھی ٹیم پاکستان کے طرف سے دیکھتے ہیں کہ آج ان کا بلہ جو ہے وہ اس مقابلے کے اندر چلتا ہے نہیں مین پلیئر رہیں گے یہ ٹیم پاکستان کے نمبر تین پر کھیلیں گے نمبر چار پر جو ہے وہ سوہیب مقصود کھیلیں گے نمبر پانچ پر نام آتا ہے دوستو محمد حفیز کا پچھلے میچ کے اندر انہوں نے گین بازی نہیں کروائی تھی لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ان کو بالنگ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی جہاں پر محمد حفیز ایک اہم رول پلے کر سکتے ہیں پچھلے میچ کے اندر ان کی طرح سے بھی ایک اچھیننگز کھیلی گی تھی جارہانہ جو ہے وہ بلے بازی ان کی طرح سے کی گئی تھی اور آج کا یہ اولا میچ بھی ان کے لیے کافی امپورٹن رہنے والا ہے تو دوستو محمد حفیز جو ہے وہ نمبر پانچ پر ٹیم پاکستان کا حصہ بنتے ہوئے میں لکھائی دیں گے جبکہ نمبر چھے کی ٹلیئر کی بات کر لیتے ہیں تو وہ رہنے والے ہیں آزم کھان آزم کھان جو ہے وہ پچھلے میچ کے اندر اتنی زیادہ بلے بازی ان کی نہیں آئی تھی ان کو جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلو کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر جو ہے وہ آسی پلینڈ ہیدر علی کی جگہ پر ٹیم کے اندر لائے گیا ہے اور ان کا جو ٹیم پاکستان کے اندر رول ہے دوستو وہ انتہائی اہم ہے ان کا رول ہے بگ ہٹر اور ان کا جو کام ہے آتے ہی انہوں نے اپنی بیٹنگ تیز کرنی ہوتی ہے بڑے بڑے ہٹس لگانے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے پاکستان کی ٹیم میڈل آرڈر کے اندر اتنا زیادہ سٹرگل نہ کرے یہ ان کا مقصد ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کی انکلویون جو ہے وہ پاکستان کی میڈل آرڈر کو سٹرانگ جو ہے وہ کر پائے گیا نہیں نمبر چھے پر کھیلتے ہوئے میں دکھائی دیں گے یہ پلیئر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں گائز اگلے پلیئر کی تو اگلے پلیئر جو ٹیم پاکستان کے اندر شامل رہنے والی ہیں وہ ہوں گے اماد وسیم اماد وسیم ایک مین پلیئر ہے جہاں پر پچھلے میچ کے اندر ایک وکیٹ کو انہوں نے اپنے نام کیا تھا یہ مورگن کو آؤٹ کرتے ہوئے میں دکھائی دیئے تھے اماد وسیم اچھی گیند بازی کروائی گئی تھی ہاں تھوڑے مہنگے جو ہے وہ ثابت ضرور ہوئے تھے اماد وسیم برحل آج دیکھتے ہیں کہ ان کا ان کے گیند بازی کیسے رہتی ہے ان کے بلے بازی کیسے رہتی ہے ایک مین پلیئر ثابت ہو سکتے ہیں یہ ٹیمہ پاکستان کے لیے میڈل آرڈر کے اندر اگر پاکستان کی ریم چیز کرتی ہے بڑا سکور چیز کرنے کو ملتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوستو نمبر نمبر آٹ کے پلیئر کی تو وہ رہنے والی ہیں شاداب خان شاداب خان نے پچاس رنز کھائے تھے پچھلے مقابلے کے اندر کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے شاداب خان لیکن بات آتی ہے وکیٹس کی تو تین اہم وکیٹس کو انہوں نے اپنے نام کیا تھا پچھلے مات کے اندر ہر بولر کی دھولائی ہوئی تھی لیکن بکیٹس جو بولر لینے میں کامیاب ہوا تھا وہ مین بولر ثابت ہوا اور اسی طرح شاداب خان کی بولنگ بھی اس طرح سے اچھی ہوئی تھی کہ انہوں نے تین اہم وکیٹس کو اپنے نام کیا سینچیری بنانے والے پلیئر جو ہے وہ لیام لیونگ سٹون لیویس گروگری سمیتے کو اور بیٹسپن کو جو ہے انہوں نے اس مقابلے کے اندر آؤٹ کیا تھا شاداب خان جو ہے وہ دوستو اس مقابلے کے اندر کھیلتے ہوئے میں دکھائی دیں گے اور شاداب خان کے بعد نام آتا ہے شاہین شاہ آفریدی کا پچھلے میچ کے اندر ان کو من آف تی میچ کا اوورڈ دیا گیا تھا اور وہ دیا گیا تھا دوستو ان کو ان کی بہترین بالنگ کی وجہ سے تین وکٹر کو انہوں نے اپنے نام کیا تھا اور تین اہم وکٹرین لیتے ہوئے میں دکھائی دیئے تھے شاہین آفریدی دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ اولا میچ جو ہے وہ ان کے لئے کیسا ثابت ہوتا ہے مین بولر ہیں تو شروعاتی ایورٹس کے اندر پاچستان کی ٹیم کو اگر وکٹ دلواتے ہیں دوستو تو یہ ایک بہت ہی بڑا پلس پوائنٹ ہوگا ٹیم پاکستان کے لئے برحل اب دیکھتے ہیں کہ شاہین آفریدی کی بولنگ پرفارمنس کیسی رہتی ہے جہاں پر شاہین آفریدی کے بعد نام آتا ہے دوستو ہاریس راؤف کا ہاریس راؤف is going to be another key player جہاں پر ہاریس راؤف میرے حساب سے اچھی بولنگ نہیں کرواتے وہ ایبریج بولر ہیں پیس ان کے پاس زیادہ ہیں اور بیچ بیچ میں جو ویرییشن کرتے ہیں پیس کو مکس کرتے ہیں یورکر کو ٹرائے کریں اگر تو یہ مزید جو ہے وہ اہم پلیئر ثابت ہو سکتے ہیں ٹیم پاکستان کی طرف سے تو دوستو ہاریس راؤف جو ہے وہ ہمیں آج کے اس مقابلے کا حصہ بندے وہ دکھائی دیں گے ہاریس راؤف کے بعد نام آتا ہے یہاں پر محمد اسنین کا محمد اسنین کی جہاں تک اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو تو اسنین جو ہے وہ ایک key player رہیں گے پیشلے match کے اندر انہوں نے بہت ہی economical قسم کی جو ہے وہ gain بازی کروائی تھی کوئی اتنے زیادہ جو ہے وہ runs محمد اسنین کی طرف سے پیشلے مقابلے کے اندر نہیں دیے گئے تھے اور اسی وجہ سے یہ ایک طرح سے main baller اپنی ٹیم کے ثابت ہوئے تھے اور آج دیکھتے ہیں کہ ان کی balling performance محمد اسنین جو ہے وہ نمبر 11 پر کھیلتے ہوئے میں دکھائی دیں گے ٹیم پاکستان کے اندر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوستو ٹیم انگلین کی جہاں پر انگلین کی ٹیم ہمیں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دکھائی دے گی ٹاس کو ٹیم پاکستان انگلین کے دین کے اندر جیسن روئے کھیلیں گے اپنر کے روپ میں اور جیسن روئے ایک جارہانہ قسم کے بلے باز ہیں نمبر دو پر نام آتا ہے جوز بٹلر کا کپتانی کریں گے آج کے اس میچ کے اندر کیونکہ ین مورگن جو ہے وہ ٹیم انگلین کا حصہ نہیں ہے نمبر تین پر نام آتا ہے دوستو بیورڈ ملان کا ملان کی جہاں تک اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو ٹی ٹونٹی کے نمبر ون کے یہ پلیئر ہیں لیکن ان کی طرح سے اگر مزید اچھی کرکٹ نہ کھیلی گئی تو یقینی طور پر ان کی جو نمبر ون کی پوزیشن ہے وہ خطرے میں رہ سکتی ہے اس کے بعد بات آتی ہے دوستو موین علی کی تو موین علی کو بچھلے میچ کے اندر گین بازی نہیں دی گئی حالانکہ ان کو بولنگ میرے حساب سے دینی چاہیے تھے لیکن بولنگ جو ہے وہ دوستو ان کو نہیں دی گئی آج کے اس مقابلے کے اندر دیکھنا ہوگا کہ وہ گین بازی کروائیں گے نہیں کروائیں گے بھلے بازی بھی ان کے طرح سے اچھی نہیں کی گئی تھی تین وٹو کو جو ہے وہ معاف کیلئے گا تین رنز بنایا تھے انہوں نے ایک رنز بنایا تھا اور راؤٹ ہوئے وہ اس کے بعد نام آتا ہے دوستو لیام ڈیونگ سٹون کا پچھلے میچ کے اندر کیا ہی زبردست قسم کی لیام ڈیونگ سٹون کی طرف سے کھلی گئی تھی جنہوں نے سو رنز بنایا تھے پاکستان کے خلاف کوئی بھی ایسے پلیئر نہیں تھے جنہوں نے کوئی سنچری لگائی ہو لیکن پیچھلے میچ کے اندر انہوں نے پاکستان کے خلاف سنچری لگائی اور پہلے ایسے پلیئر بنے جو کہ پاکستان کے خلاف سنچری سکور کی اسی طرح اگر ہم دیکھ لیتے ہیں انگلین کی طرف سے وہ فاسٹسٹ سو رنز بنانے والے پلیئر بنے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوستو جانی بریسٹو کی تو جانی بریسٹو جو ہیں وہ اس میچ کے اندر کھیلتے ہیں وہ میں دکھائی دیں گے اور جانی بریسٹو ایک اور جاریحانہ پلیئر ہیں پھر نام آتا ہے دوستو ٹوم کرن کا ٹوم کرن آج کے اس مقابد یہ کا حصہ رہیں گے پیچھلے میچ کے اندر مہنگے سابیت ہوئے تھے لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر رکھا گیا ہے مرحلہ آج دیکھتے ہیں کہ ان کا بلا جو ہے ان کی گیند بازی جو ہے وہ اچھی ہو پائے گی نہیں اس کے بعد جو ہے دوستو مین بولر کرس جارڈن کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر لائے گیا ہے ڈیوڈ بیلی کی جگہ پر ان کو ٹیم کے اندر لائے گیا ہے سو ڈیوڈ بیلی جو ہے وہ دوستو آج کا یہ اولا میچ نہیں کھیل رہے ایک طرح سے یہ چیز اچھی ہے کیونکہ ڈیوڈ بیلی کی گیند شروعاتی ایورز کے اندر سوئنگ ہوتی ہے اور پاکستان کے ریم جو ہے وہ سوئنگ بولرز کو اتنا اچھا نہیں کھیل پاتی اس کے بعد نام آتا ہے دوستو آدھر رشید آدھر رشید کی جہاں تک اگر ہم بات کر لیتے تو آدھر رشید ایک اچھے لیکس سوئن بولر ہیں تو دو لیکس سوئن بولرز کے ساتھ ٹیم انگلینڈ آج کے یہ اولا میچ کے اندر کھیلے گی جہاں پر ساکیب محمود جہاں نمبر دست ورہ میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے ٹیم انگلینڈ کے طرف سے جبکہ نمبر گیار پر جو پلیئر کھیلیں گے وہ رہنے والے ہیں میتھیو پارکنسن تو دوستو ایک نظر پھر سے دوڑا دیتے ہیں دونوں ٹیمز کی پلنگ لون کی اوپر جہاں پر رشید ساکیب محمود اور میتھیو پارکنسن پاکستان کی ٹیم کی پلنگ لون کی اگر ہم بات کر لیتے تو ٹیم پاکستان کے اندر محمد رزوان کھیلیں گے بابر آزم سوہی مقصود فخر زمان محمد عفیز آزم خان اس کے ساتھ ایماد وسیم شاداب خان شاہین آفریدی ہاری شروف محمد اسنین تو دوستو یہ پلنگ لون رہنے والی ہے ٹیم پاکستان کی اب آپ کو کیا لگتا ہے کونسے ٹیم اس مقابلے کو کرے گی بین یہ آپ نے ہمیں بتا دینا ہے پاکستان کی ٹیم اگر جیت لیتی ہے تو سیریز کو اپنے نام کرے گی انگلینڈ کی ٹیم اگر جیتی ہے تو سیریز سے ایک ایک سے برابر کر دے گی جہاں پر اب میچ کی شروعات جو ہے و دوستو ہونے جاری ہے اور ایک بہت اللہ جواب میچ ایک ہائی سکورنگ میچ جو ہے و دون ریم سکے لیتی ہے جو ہے و دون ریم سکے لیتی ہے جیتی ہے